اداب دوستو میں ہوں عارف اس فیڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو ہمارا پی ایم امران خان اس نے پاکستان کے عوام سے ایک وعدہ کیا تھا کہ جب میں آؤں گا تو پاکستان کے لوگوں کو یہ جوبے نہیں ملے گی بلکہ باہر سے بھی لوگ جوبے لینے آیا کریں گے یہ اس کا ایک وعدہ تھا آج ہم نے دیکھنا ہے کہ اس کا یہ وعدہ پورا ہوا یعنی کہ بیسیکلی یہ جو پاکستان میں جو پٹواری اور جیالے ہیں یہ بیسیکلی یہ پی ٹی آئی والوں سے عموما پوچھتے ہیں یہ سوال کرتے ہیں کہ یار کہاں گیا وہ تمہارا دعبہ وہ جو عمران خان کہا کرتا تھا کہ جب میں آؤں گا کہ پاکستان میں یہ باہر سے لوگ آیا کریں کہ کمائی کرنے کے لیے ٹھیک ہے ایک سال گزر گیا دو سال گزر گیا تیسرا سال اب یہ شڑا ہوا ہے گزر رہا ہے ٹھیک ہے تو کدھر وہ باہر سے آنے والے وہ لوگ اب یہ اس طرح تو پانچ سال گزر جائیں گے وہ یہ پوچھتے ہیں آج ہم آپ کو بتائیں گے بلکہ دکھائیں گے کہ وہ کون سے بندے تھے جن کو پچھلے تین سال میں کوئی جوب ملی بھی ہے کہ نہیں ملی ٹھیک ہے نا سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا تو یہ تو بہت آسان بات ہے بلکہ یہ آپ تو یہ کہیں گے نا کہ یہ تیسرا سال گزر رہا ہے تو اس میں ہمیں کوئی بندہ نہیں دیکھ رہا ہے میں آپ کو پہلے سال میں دکھاؤں گا کن کو باہر کے لوگوں کو جوبیں ملیں پاکستانیوں کوئی نہیں باہر کے لوگوں کو جوبیں ملیں تو آئیے اب ہم چلتے ہیں آپ کا اندھاپان دور کرتے ہیں ٹھیک ہے ویسے میں یہ حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو عمران خان ہے نا اس کو بھی نا کوئی علامیہ کی طرف سے ہی نا کوئی ایسی وہ کوئی برکت ہے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا اس کا مطلب جو اس کی زبان سے کہتا پورا ہو جاتا ایسے لگتا جیسے یہ بندہ کوئی جادوگار ہے یہ تبدیلی کیا لائے گا یہ تو انقلاب لیا ہے ملک میں ٹھیک ہے وہ جو ہے نا علامہ اقبال کا ایک شیر ہے اس بندے کے لیے وہ اس کے اوپر صحیح بیٹھتا ہے کہ خودی کو کارب بلند اتنا کہ خدا خود بندے سے پوچھے بدا تیری زیادہ کیا ہے تو یہ نیازی کو بندہ ہے اور آن میں آپ کو ثابت کروں گا کیسے کہ خدا اس بندے کو کیسے پوچھ رہا بتا تیری زیادہ کیا ہے تو آپ نے آج یہی دیکھنا نا کہ جب سے عمران خان آیا کون سے وہ ایسے باہر کے بندے ہیں جن کو ابھی تک جاب ملی ہے پریشان بیٹھی ہوئی ہیں لوگوں پوچھ رہے ہیں تو آپ یہ کہیں گے نا کہ میں تیسرے سال کے آپ کے بندے دکھاؤں یا دوسرے سال کے میں آپ کو عمران خان کی قومت کے پہلے سال کے بندے دکھاتا ہوں ٹھیک ہے دکھاؤں گا بلکہ چلائیں تو اس کے لئے سیمپل سی بات ہے سیمپل سا ورڈ آپ نے ٹائپ کرنا ٹھیک ہے پی ایس ایل کلیئرز لسٹ دوزار اکیس بس لکھ دیں اور یہ آپ کے سامنے پہلا بندہ آ گیا جو باہر سے پاکستان جوب کرنے آ رہا یہ کرس لیند صاحب اسٹریلیا سے آتے ہیں پاکستان جوب کرنے کے لئے کروڑوں روپیہ یہاں سے کما کے جا رہے ہیں دو چار روپیہ بھی نہیں کما کے جا رہے ہیں یہ دوزار اکیس کی لیسٹ ہے ٹھیک ہے اور ابھی دوزار بیس کی لیسٹ ہے اور پھر دوزار انیس کی لیسٹ ہے جب عمران خان آیا تھا نا دوزار انیس میں پہلی مرتبہ پی ایس ایل میں آٹھ میچیز ہوئے تھے اس سے پہلے وہ جو نون لیگ والے تھے نا وہ صرف فائنل ایک آت کرا سکے تھے اور اس میں بھی وہ جو ایک ہے نا ویسٹ انڈیز کا ویسے بھی اس کی بھی میربانی ہے کہ وہ آ گیا تھا وہ جو اس کا ایک بلاسا نام ہوتا تھا ویسٹ انڈیز کا ایک کپتان تھا وہ جو آیا تھا اس کا میرے ذہن میں نام نہیں آیا بس وہ آیا تھا آٹھ میچیز کے لیے ہیتھر جوب کرنے آئے تھے یہ ہوتی تبدیلی آٹھ میچیز ہے دوزار انیس میں تبدیلی پھر دوزار بیس میں آیا انقلاب تبدیلی ختم ہوگی انقلاب آیا آٹھ میچ کیوں نے سارے ایک سارے میچ ہوئے پی ایس ایل کے پتہ نہیں تیس بہتیس میچ ہوتے ہیں اور اس سال پھر پی ایس ایل تو یہ ہے یہ کرسلن صاحب باہر سے پاکستان میں جوب کرنے آیا کروڑو روپیا کمہ آکے گیا ہے یہ ٹوم بینٹن صاحب باہر سے آئے ہیں کروڑو روپیا کمہ آکے گئے ہیں تو یہ آپ کا بھائی نیازی ہے یہ دیکھ لیں کون لیلنگ رہا ہوں یہ وہ ہے اپنا نیوزی لینڈ کے یہ ٹوم بینٹن ہے انگلینڈ کا اور یہ کلسلن ہے یہ اپنا اسٹریلیا اور آگے چلے چلیں اب آپ دیکھتے جائیں بیسیکلی نا غامسے نا پٹواری پاگل ہو چکے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے بعد جو جیالم وہ جاہل ہیں اب ان کو تو تبدیلی دیکھنی لئی ہے میں نے ان کو آج انقلاب دکھانا ہے یہ دیکھ لیں کہ یہ راشد خان صاحب یہ ہے افغانستان کی تو بندے تو بھائر سے کمانے آ رہے ہیں جو نون لیگ اور پیپل پارٹی کے دور میں پاکستانی ہیں کبھی کھیلنے کو پی اے سال پاکستان میں نہیں سی مل دیں پی اے سال تو غیر ابھی چار پائن سال پہلے شروع ہوئی ہے انٹرنیشنل اکریکل باندھوئی سارے ہارے کی روٹی باندھوئی تھے سارے سٹیڈیم باندھوئے تھے دس سال بعد کئی سٹیڈیم کھلے ہیں عمران خان کی وجہ سے لوگوں کی طرح ہزی لگی ہے پاکستانی ہوں وہ سٹیڈیم رینوویٹ ہوئے ہیں پاکستانیوں کی نوکری لگیا ہے پھر پاکستانی پلیئر یہ جو کھیلے ہیں پی اے سال میں اور پھر باہر کے پلیئر کھیلے ہیں اور یہ پاکستان کا اتنا ریمنیو جنریٹ ہوئے ہیں جس کا صاحب کہ انہیں پہلے پاکستان کو رینڈ دینا پڑتا تھا دبائی اور شارجہ میں یہ تو تیس ہزار عرب کردہ ہوئے ہیں یہ جو انہوں نے ایک دخوت نوٹ مار کی ہے کمایاں کچھ رہی ہیں اور پھر یہ باہر انہوں نے پیسے لے کرائی ہیں باہر کے ملکوں میں میں تو امریکہ والے نہیں کرا سکتے ان کے پاس اتنا بیسہ نہیں ہے کہ وہ امریکہ والے کہ ہم اپنے ساری کھیلے جاں کے دبائی کرا لیتے ہیں انہوں نے پچھلی دور چھکے بڑے مارے تھے دوزار بیس میں یہ آپ کے سمیت پٹیل صاحب ہیں انگلینڈ سے یہ دیکھتے ہیں یہ کیمرون ڈیلپورٹ یہ پتہ نہیں کس ملک ہے یہ ڈیویڈ ملر یہ پاغل مٹواریوں کو اور جاہل جیالوں کو ابھی تک یہ دیکھے ہی نہیں ہیں اور وہ جو لفافہ چینل ہے ہم ان کے نام نہیں لینا چاہتا کسی کے دل تو میرا کہا رہا ہے کہ ان لوگوں کے نام لوں یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں یہ پتہ نہیں کون سے ملک کا گورہ یہ دیکھ لیں یہ فل سارٹ اسٹریلیا یہ چیڈوک والٹر بیسٹ انڈیز کا تو یار دنیا کی کونے کونے سے پاکستان جوب کرنے آ رہے ہیں کروڑا روپیہ کم آ کے یہ جا رہے ہیں تو اور کون سے تمہیں پاکستان ملا کے لوگوں کو جو بکرانے پتہ نہیں یا اس قوم کو کوئی انتہا پانے لگا ہوا ہے مجھے حران میں ہے کہ ابھی تاکہ یہ پاغل پٹواریوں کو اور جاہل جیالوں کو پاکستان میں پچھلے تین سال سے بندے نہیں آتے دیکھیں ایک صرف وہ ہوا تھا وہ جو ہوتا ہے پی ایس ایل کا فائنل نون لی کے دور میں وہ صرف اکرا سکی اس میں بھی کوئی بھی نہیں تھا صرف وہ ویسٹ انڈیز کا ایک وہ بھلا سا ایک وہ کپتان تھا اس وقت میں نے ذہن میں نام نہیں آ رہا یہ دو سار بیس کی پی ایس ایل میں وہ جو ہے برینڈن مکلن وغیرہ وہ دوسرے پلیر آتے رہے ہیں اس سال یہ جو کمنٹ کمنٹیٹر آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے وہ ایلن واتکنسن اور پتہ نہیں کون کون وہ اتنے ذہن میں بھی نہیں ہیں وہ جو انگریز آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے تو وہ پینسے کمانے آئے ہوئے ہیں پاکستان میں بلکہ دو سار بیس کی پی ایس ایل میں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ ذہن میں نہیں آ رہا گوری ایمپائر بھی آئے ہوئے تھے وہ تو اس سال نہیں آئے نا اب انہوں نے وہ انٹرنیشنل میچوں میں بھی اور یہ لیگوں میں بھی وہ جو اپائر سے وہ جو بے ایتی ہیں نیوٹرل اپائر وہ بے جنیشنل بند کر دی ہوئے تو اس سال شاہی جہاں پاکستانی پائر کڑی ہوئے ہیں پی ایس ایل میں تو جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے دو سار بیس کی پی ایس ایل میں تو اپائر سے گورے بھی آئے ہوئے تھے یہ اپائر بھی میچ یہ پیس اٹھ مانے کے لیے تو یار رب تبدیلی کیا یہ تو انقلاب ہے تبدیلی دوائی تھی جب دو سار انیس میں ایک اپتان آیا ہے نیازی اور صرف آٹھ میچ بی ایس ایل کے ہوئے ہیں جو پہلے ایک ہوا تھا اس سے پچھلے سال نونلی کے دور میں تو شکر کرو یاد اور پھر اس کے بعد تو انقلاب آ گیا تیس تیس بتیس بتیس میچ پاکستان انٹرنیشنل اکری کٹل ہے تھا دو سار بیس میں سری لنکا بنگلہ دیش ساؤتھ افریقہ اور یہ تو پاکستان کی اپنی یہ ساری کی ساری چیزیں پاکستان کی اپنے چینل کوئی کسی چینل کی ٹیم ہے کوئی کسی بینک کی ٹیم ہے یہ جو چینل کی ٹیم ہے یہ پاکستان میں لوگ جو بے نہیں رہے آ رہے ہیں یہ کون ہے جین بینز یہ پاکستانی یہ جین بینز پارسی آیا کروڑا روپیا کم آ کے جا رہا ہے یہ کون ہے یہ دیویز ویزا یہ بھی ایک لینڈ کش ہے تو یار کوئی ہوش کریں اب اور کس طرح اب اسمانوں کے اوپر جن اٹھتے پھڑیں گے تو تب کوئی تب دیلی آئی اور یہ ابھی دو ہزار اکیس کی لسٹ ہے گھروں میں بیٹھے ہیں دو ہزار بیس کی پی ایس ایل کی لسٹ کھولیں ٹوٹلی ڈیفرنٹ پلئے رہے ہیں اور زیادہ پلئے رہے ہیں اس سال تو کم پلئے رہے ہیں باہر سے کمانے کے لئے پاکستان اور میں تو کہتا ہوں کہ سعودی عرب والے اب وہ جیسے وہ بلا رہے ہیں انڈر ٹیکر وغیرہ وہ اپنے ادھر وہ کراؤن کیول ایسے کر کے ان کا ایوینٹ کراتے ہیں اب وہ وو ای کا پاکستان میں ان کو بنائے وہ بھی آ کے کمائی ہماری بھی در کمائی ہو وہ شہریت کا کرتا تھا کہ میں نے مائیکل جیکسر اور میں ڈونہ کو بلانا تھا بلا کے دکھائے اب کس نے رکاو ہے تو یہ تبدیل لی ہے بھائی پیچارے وہ جو پٹواری ہیں وہ تو گم سے پاگل ہو چکی ہو یہاں اور وہ جو جیالے ہیں وہ ویسے ہی جاہل ہیں لہور پڑے لکھوں کا شہر ہوتا تھا یہ پٹواریوں نے یہ دس بارہ سال ایسی اقومت کی ہے سارا بیڑا گھر کو گیا لہوری ایسے جاہل آنا بات کرتے ہیں مجھے تو لہور میں پڑا لکھا بند ہے یوں نہیں مل رہا لہور میں پڑا لکھا بند ہے میں سوچتا ہوں کہ یہ لہور تو دس بارہ سال پہلے ہوتا تھا لہور تو پاکستان کا سب سے پڑا لکھا شہر تھا انہوں نے کون سی انہیں کھوتا بریانی کھلائی ہے یہ پٹواریوں نے لہوریوں کو تمہاری اٹھ گئے لہور باغات کا شہر ہوتا تھا مارچ کے مینے میں گرمی ہو گئی ہے وہ والی جو پہلے مہیں میں آتی ہوتی تھی بیڑا گھرک کر دیا درخت بھی بیچ کے کھا گئے ہیں پنجاب کے انہوں نے لوگوں کے نوکریہ کے دینی ہیں یہ عمران خان نیازی آیا ہے میں وہ شکر کرتا ہوں یہ درخت لگا رہا ہے وہ اس کے یہ پروجیکٹ کامیاب ہو جہا جو بلینٹری والا یہ پنجاب میں بھی جیسے اس نے کئی بھی کیمیں لگائے ہیں تو یہ پنجاب میں تھوڑی سی ٹھنڈ ہو یہ لہور میں تھوڑی سی ہوا چلنی شروع ہو یہ لہور تو کٹا مٹی گرد سموگ یہ بن گیا ہو ہے آج سے دس سال پہلے لہور میں دھوند آتی ہوتی تھی اب سموگ آتی یہ دھوند اور دھاندلی دھوند اور دھاندلی چھوڑ مچا رہے تھے نا تو میں نے دیکھ دو پٹواریوں سے یہ پوچھا ہے اور چبلو آپ تو لہور میں دھوند آتی نہیں ہیں تو تمہیں کسا دھوند مل گیا تو سموگ ہے ایسی تمہیں دھاندلیاں ڈالی ہیں لہور میں بیڑا گھرک کر دیا بغات کا شہر سموگ کا اور ڈینگی کا شہر بنا ہوگا تو اب آنکھیں آپ کھول لیں یہ جو لفافہ چینلز ہیں انہوں نے آپ کو کبھی نہیں بتانا کہ عمران خان نے کن کو جوپیں دیئی ہیں اور کون کون سے لوگ آگئے ہیں باہر سے نوکریہ کرنے کے لیے اور نہ عمران خان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ آپ لوگ جا کے بتائیں یا آپ لوگ آنکھیں کھول کر پھرا کریں جب پاکستان میں تبدیلی دیکھیں ٹی وی کھولیں گے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی تائد نکلیں گے آپ کو تبدیلی نظر آئے گی چینل پر کسی لفافہ نے آپ کو نہیں بتانا انہوں نے چینلوں کو جب تک وہ بلینز آف روپیز کے ایڈ نا عمران خان نے عزی دیکھا تب تک وہ عمران خان کی کوئی تبدیلی نہیں دکھائیں گے آپ کو آپ کو خود دیکھنی پڑنی ہے یہ بھلی تو یہ صورتہ آلہ آج نہیں آپ تو کہہے ہمیں آج نہیں کوئی بندہ دکھا پاکستانیوں کو کوئی جواب نہیں ملی تو باہر سے کون سے ادھر کمانے آئے گا بھائی 2019 امی آٹھ میں آج ہو گئے تھے پی آس آل کے سارے گورے کالے آگئے تھے ادھر جو بے لینے کے لیے کروڑوں روپیہ کمان کے چلے بھی گئے تھے یہ قوم سوئی رہی تھی بس کیونکہ ان کے لفافہ چینل سوئی ہوئے ہیں وہ اس دن اٹھیں گے جس دن نیازی ان کو کوئی ڈوز دے گا پیسوں کی جو اس نے دینی کوئی نہیں 2020 میں تو تبدیلین انقلاب آگیا ہوا ہے 32 کے 32 بی ایسل کے میں آج پاکستان میں ہوئے تھے سارے ادھر آئے تھے کروڑوں روپیہ کمان کے گئے تھے اور پھر اس سال بھی اور اس سال تو تھوڑا سا وہ کھٹائی میں پڑھا رہا ہے کم پلیئر آئے ہیں نیوٹرل امپائر بھی کم آئے ہیں فکر کمنٹیٹر آئے ہیں تینی مورسن آیا وہ کمان کے گیا ادھر سے پیسہ وہ ایلن وارکنسن آیا اب مجھے ان کے نام نہیں ذہن میں آرہے اس وقت ہو وہ ساروں گورے بیٹھے ہوئے کمنٹری باوس میں جو کمائی کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھے آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستانیوں کو کن ہو کر ادھر کوئی نہیں ملی پاکستان سے تب گورے کو ایک روڑا روڑا روپیہ کم آگے لے کہ جا رہے ہیں جو پہلے دبائی سے باہر نکل جاتے ہوتے یہ نون لیگ کے جور میں یہ جو ایک پیسہل کا ہے انہوں نے مار مر آ کے فائنل کر آیا تھا اس میں کوئی گورہ آیا نہیں تھا وہ مجھے یاد نیسٹنیز کا ایک ہے وہ بھلا سا بندہ وہ صرف آیا تھا جب پاکستان کے چلو یار چلے چلتے ہیں تھوڑی سینکی سپورٹ کرتے ہیں تو نہ اہل اور لوگوں کی حکومت چلی گئی ہوئی ہے اہل لوگوں کی حکومت آگئی ہوئی ہے نفل پڑ پڑ کے شکرانے دا کریں اس بدے نیازی کو پتہ نہیں کونسی ایسی اس کے موہ میں جو کہتا ہو جاتا پہلے اس نے کہا تھا چور مل جائیں گے چور سارے کٹھے ہو گئے ہیں اور پھر اس نے کہا تھا میں جب حکومت کرنے آئے ہوں گا تو باہر سے لوگ کمانے آیا کریں گے پاکستان تو آ رہے ہیں لیکن انتھوں کو ابھی تک نہیں دیکھے بہروں نے ابھی تک سنائیں ان کی باز گوروں کی باز ٹی وی پر اور جو گنگے ہیں وہ بتا نہیں سکے لوگوں تو یہ انتھا گنگا بہر آپ آنے چھوڑیں سواجہ دیں ٹی وی دھیان سے دیکھ لیا کریں یار اگر آپ کو پاکستان میں باہر نہیں سڑکوں پر جاتے ہوئے جو انشاءاللہ دیکھیں گے یہ لور میں بھی جب درست لگیں گے لور میں آج کل مہرج میں وہ والی گرمی آئی ہوئی ہے جو پہلے مائی میں آتی ہوتی تھی بیڑا غرق کر دی ہیں لوگوں نے لور کہا لور پڑے لکھوں کا شہر ہوتا تھا آج سب سے زیادہ جاہل لوگ لور میں رہتے ہیں لور میں آج کسی بندے سے بات کرو ایسے لگتا کسی دور افتادہ پینڈ کے کسی جاہل بابے سے باتے کرتا لوگوں سے جب میں نے باتیں کی ہیں تو مجھے یہ احساس ہویا اتنا ہی لوگوں نے گند ڈال دیا لور میں پڑا لکھا بندہ نہیں مل رہا سوچ لے لور میں پڑا لکھا اتنی جاننا باتیں کریں یہ لور ہے لور تو کریم آف دی نیشن ہوتا تھا وہ پڑے لکھے پرانے بابے مربور کہے ہیں نبی پاوز دیکھ لیں پہلے لوگز لور میں سکول جاتے ہوتے تھے تو پڑے لکھے ہوتے تھے آج سارا لور سکولوں میں جاننا پتہ نہیں اسی پڑھا ہی کر رہی آ رہی لور کے سکولوں میں جیسے پڑھنے والے آجے پڑھنے والے یہ ہوتا ہوتا ہے آپ لوگ یہ بغیرہت قسم کے لے ہیں رولرز اپنے ہوئے بغیرہت قسم کے رولرز ہیں یہاں پچھلے دارہ داس بارہ سال انہوں نے بیڑا کر کرتی میں لور میں کسی بائیں یہ لور تو پڑے لکھوں کا شہر ہوتے تھے یہ جاغلوں کا اور پاغلوں کا شہر بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی کے لوگ ساب چاہل ہیں جیالے اور نون لیگ کے پٹواری ساب پاغل ہو چکے ہیں ان کو یہ دیکھی نہیں رہی تبدیلی یہ گورے کان تک جب نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا دور تھا شارجہ میں جاتے ہوتے تھے کمنٹرییاں کرنے آج پاکستان میں بیٹھے مال کمار رہے ہیں کمنٹری باکس میں مال کمار رہے ہیں امپائر مال کمار رہے ہیں وہ جو نیوٹرل کر دی ہوئے ہیں انقلاب آگے لوگوں کو ابھی تبدیلی نہیں دیکھیں میں حران ہے کہ مجھ سے جب ایک دو بندوں نے پوچھا ہے کہ یار وہ کہاں گیا ہوئے تمہارا نیازی کہتا تھا پاکستان میں لوگ بھائر سے کمانے ہیں میں حران ہے کہ یار ان لوگوں کو ابھی تک یہی نہیں پتا چلا کہ پاکستان میں گورے اور کالے آگے پچھلے تین سال سے کروڑوں روپیہ کمانا کمانا کے چلے بھی گئیں کوئی سکومنے آنکھیں کب کھول لیں نکلیں مار کر پڑھانیاں کرنا بند کر دیں سکولوں میں جا کر دھیان سے پڑھانیاں کرنا شروع کر دیں اس قوم کو تو پچھلے ستر سال سے لوٹ مار نہیں دیکھیں اس قوم کو تبدیلی کہاں دیکھنی ستر سال اس ملک میں لوٹ مار ہوتی رہی اور آج بھی پٹواری اور جیالے پوچھ رہے ہیں کہاں ہوتی رہے تو اس قوم کو تبدیلی کہاں نگرانی تو یہاں تھا انقلاب آیا ہوا وہ نہیں دیکھ رہا تو اب آپ لوگ بھی اپنی ریکمینٹ سیکچن میں دے سکتے ہیں دیکھنے کا شکریہ